موسیقی 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 ہے بھلی اللہ ہے بھلی اللہ سب دا سے شیریم من سب دا دے کی بھی دا سے شیریر ہے بھلی اللہ سب دا سے شیریم سہتا ہے گزار مجھ correcting موسیقی 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 من الآن إلى قیام یولدین اللہ تعالیٰ في القرآن الملید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل اللہ سعیم احسن ناہم فی امام مبین اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد موسیقی سامنے گرام تمام حضرین مجیس اور باگیاں مجیس یہ اس قریے کی عدیمی روایت تھی تباہت ہے جس مجیس کا انقاد ہوتا ہے اس مجیس ڈیزائن میں جو اس آنمارے کے بورسہ اس دنیا سے رہت کر رہی ہیں ان کی انسان سوابت شکل میں یہ مجیس کو کہنے آنمارا ہے اس کے بعد ہمارے پائی ماری کیا جانا آنے میں برکتے ہو ہوئے ہیں مجھے اس بار کو بھیکل اندازہ ہے کہ یہ وقت جو ہیں انسو اتصالی کئی بورس سے غالباً دن وارہ سادہوں سے اس دیاروں مجیس مجیس پڑھنے پہ شراب حاصل کو رہا ہے میں نے آنی تک جو یہ مندر دیکھیں وہ لوگوں سے لے دیارت کے لاؤکر یہ بہت امون جو ہے وہ جنائی میں نے اس کا وقت کر رہا ہے اس سال جو ہے وہ مستافیت کے سبب آنمارے پر جنس کو رہا ہے سب سے بڑا خیج اور سب سے بڑا کرم یہ ہے اگر آپ یہ سننے کو سن کے سمال دیکھیں تو یہ بڑا نایاب دلتا ہوتا ازاں امان حسین علیہ السلام جو ہے وہ کسی تکراؤ کا نام دینا امان حسین علیہ السلام کا صرف بھی جو ہے وہ کسی تکراؤ کے لیے نہیں ہے بلکہ جو آپ کے گزرگوں کی وراثت ہے اس وراثت کو آپ سوال کرتے اور امون نے کوشش کر لیے کہ جیسا آپ حسین علیہ السلام کے گزرگ آپ کو یہ ازاداری دے کے گئے ہیں آپ اس میں بہتر سے بہتر اضافہ کریں کیونکہ حسین علیہ السلام کی مہتز کرنا شبھڑاری کرنا اور شعر ازاں بسانہ یہ ہر ایک کی تبدیل کا کام دے گا یہ ہر ایک کی بسمت کا کام دے گا بلکہ شہزادی جسے توفیق عطا کرتی ہے وہی ان میں جس وقت احتمال کرتی ہے جسے توفیق شہزادی عطا کرتی ہے یا لفظوں کو اور آسان کرتے ہوں اور یہ مجمع ماشادہ جسے توفیق کرے گا کہ میرے بھائیوں آپ نے دنیا میں دیکھا تو ہوگا بہت سارے لوگوں کو جن کے پاس اب قوجہ سے سنیے گا بہت نایات توفہ ہے جسے احتمالی نے اپنے بارکہ سے احتاج کیا ہے وہ میں توفیق کرنا ہوں مجھے آپ بتائیے امان حسین علیہ السلام کی مجلس کا موجزہ آج لوگ جو ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہے مجلسوں کا موجزہ کیا ہے تو میں آج اس مجلس میں سب سے عظیم موجزہ کو پڑھ رہا ہوں اسے سماد فرمائیہ کا بہت نایات کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ میں نے پورے ہندوستان میں سفر کرنے کے بعد اور مجلسوں کو اور محضروں کو کتاب کرنے کے بعد آج میں اس نایات پر پہنچا ہوں کہ امان حسین علیہ السلام کے عظیم موجزہ میں آپ حضرات کے احوالے کرنے کیا ہوں میں نے عموماً ایسا لوگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے منظر کہ مثلاً گھر کی مجلس آرہی ہے گھر کی شبیلالی آرہی ہے سنو موجزہ امان حسین علیہ السلام گھر کی مجلس آرہی ہے گھر کی شبیلالی آرہی ہے میں نے دیکھا کہ ہفتہ بہت پہلے پندرہ دن پہلے بھائی اس جملے کے خطر کرئے گا کہ پندرہ دن پہلے دس دن پہلے میرے پاس ایسے لوگ کو نظر آئے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ مولانا صاحب میرے حق میں دعا کرئے گا مولانا حسین علیہ السلام کی عظید آرہی کے دن قریب آرہے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی عظید آرہی کے پیسوں کا احتمام نہیں ہوا مجھے ایسے لوگ کو نظر آئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ مجلس قریب آرہی ہے گھر کی شبیرانی قریب آرہی ہے لیکن ابھی کوئی پیسوں کا احتمام نہیں ہے آٹھ دن پہلے دس دن پہلے ابھی لوگ دعا کر آرہے ہیں کہ کوئی بھی احتمام نہیں ہے لیکن جب تاریخ آتی ہے تاریخ آتی ہے اور ہمارے گھر کی مجلس منقل ہو جاتی ہے تو ایمان حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ سمیئے اور اس ذکر کا سب سے قصیم موجزہ سمیئے کہ آٹھ دن پہلے ہم دعا کر آرہے ہوتے ہیں کہ بھائی دعا کرتا ہوں کہ میرے حد میں کہ مجلس گھر کی آرہی ہے اور احتمام ہو جائے لیکن ابھی جب مجلس قطم ہو جاتی ہے تو وہی عددار جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہی عددار ایک مرتبہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب جیسی اس سال عدداری کی ہے کتنا اس سال قطع کیا ہے وہ کڑی قطع نہیں ہوا ہے تو اب اس بات کا موجزہ آپ خود بینار ہو کے سن لیے کہ یہ تو ابھی آج دن پہلے ہوا قرار رہے تھے کہ ہمارے یہاں مجلس کا احتمام ہو جائے ہمارے یہاں تبرک احتمام ہو جائے اور بہتر قریبے سے مجلس کا احتمام کر لینا اور اس کے بعد میں ہے یہ آپ اعلان کریں کہ بہتر انداز سے اس سال مجلس ہوئی ہے بس اسی کو قید کی مدد کرتے ہیں محمد و آل محمد حیدرین حیدن سلوہ حیدن سلوہ حیدن سلوہ حیدن سلوہ حیدن سلوہ بلیگی ہے یہ آقا حسین علیہ السلام میں قرم ہے یہ ان کی عنایت ہے ہمارے اوپر اور فرش حالہ پر آیا کریں تو بڑے اقرام کے ساتھ آیا کریں کیونکہ مجلس فرد جو ہے وہ حریر کی تمثیر میں نہیں لیتا ہے مجلس کا فرد جو ہے وہ حریر کی قسمت کا کام نہیں ہے کہ اس فرش پر آیا جسے بیوی توفیق ہتا کرتی ہیں وہی فرش حالہ فرش پر آیا کرتی ہے وہی اس فرش پر آیا اور کیوں نہ آئے حضرت اب سنیے گا اپنی مسمر کیوں نہ آئے جو کیونکہ ہمیں کو مجلس میں آنا ہے ہمیں کو فرش عذا احتمام کرنا ہے ہم نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا شہزانی جناب زہر اپنے بابا کے قریب پوچھیں آواز بھی بابا بابا میں نے یہ سنا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میرا پھریا حسین مارا جائے اور بابا میں نے یہ بھی سنا ہے بابا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب میرا پھریا اس زنیا سے جائے گا تو نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا اور نہ مالی ہوں گے تو میرے بابا میں نے ایک سوال ہو اس سوال کا جواب دے دو سنیں کرتا تھا ہو اب اپنی عزمت سنیے کے کیا ہے آپ یہ عزمت ہے بس ایک مطلب ہے جیسے بیمی نے بابا سے سوال کیا بس رسول ٹڑک کے کہتے ہیں میری بچی زہرہ گھبرانا نہیں اگر ہم نہ ہوں گے علی نہ ہوں گے اور تم نہ ہوں گی مدلال حسن بھی نہ ہوگا تو ایک بات سن لو اللہ ایک قبیلہ پیدا کرے گا ایک قوم پیدا کرے گا اور وہ قوم جو ہے وہ حسین کے بچوں پر ہوئے گی وہ جس کے بچے حسین کے بچوں پر ہوئے گی جس کے جوان تو ہے وہ حسین کے جوان پر ہوئے گی جس کے زعیم تو ہے وہ حسین کے زعیم پر ہوئے گی عزمت اللہ ادھم اللہ انصاف سے بکا وہ عزمت نے مدلوں پر کروا ابھی چند دن پہلے آپ اپنا خانگازے کے درمیان کے بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس سال جو ہے وہ چندیاں مہم کی آدھائی میں دکھانا ہمیں لوہ عزمت آلو کل تک تو آج وہ دن بھی قریب آگیا جس مہمان کو پہلی مہرب کو اپنے باتن ملائے تھے وہ مہمان تمہارے درمیان سے جا رہا ہے عزمت اللہ بس ادھمت آلو انصاف سے بکاؤ کہ آج تیری سفر کا سورج بھی جمع دار ہو گیا اب اگر وہ دن بھی قریب آ رہا ہے کہ ہر ادھمت بارے سے کعال آنے والی ہے اچھے حلوم ہوا تمام اچھے حلوم ہوا تمام ادھمت آلو انصاف سے بتاؤ بڑے حصورتوں سے بڑی آج سے ادھمت آلو آج کہ ہر ادھمت کی آنکھیں جو ہیں وہ عبائل اوپر لگی رہی ہیں کیوں لگی ہیں کیونکہ ادھمت آلو کڑوڑوں دانا پر ضائع ہو دے تو کربلا اور نجم پہنچ رہے ہیں یہ ادھمت آلو اب تو عالم یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بیڈیو دیکھتے ہیں ویسے ویسے ہماری تڑا مڑھ لی ہیں لالالالالا ہم یہی کہتے ہیں اے مولا حسین اے مولا حسین اب اگر اس ساتھ میں انتظار نہ اگر نبولا یا مولا تو سالح آئندہ کی فیرز میں نام سمار کر لینا اگر آئندہ کی تمہیں تاریخ کہتی ہے دارو کہ سائر ایمام حسین علیہ السلام کی فیرز اب آر مجلس میں اگر آپ جائے کریے تو پھر خصوص ہویا اس شان سکھیا کریے اب دارو کہ سائر ایمام کی فیرز ایمام حسین علیہ السلام نہیں بناتے ہیں بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ایمام حسین علیہ السلام کے دائر کی فیرز کوئی اور نئی نام پہ ہی انکہتا بلکہ سنگار ابل وزیر امبا آقا حسین کے دائر کی فیرز کھلاتے ہیں بس ہم مجلس میں اگر بیٹھ مجلس میں گریا کرنا تو ہر مجلس میں بیٹھ بھی ہی گریا کرنا اے میرے مولا اگر اس سال نام پہلس میں نہ آیا تو سالح آئندہ ہمیں دلی توفیر ادا کر دینا کہ یہی اربیین کروڑا ہے اللہ عیمائٹا ہے اللہ اللہ تعبیل اگر لیوگا ہے والسلامیں وسویاء اورو نے زیناًases سلام وردی کوئی بیٹھ برلی برمون اننا بلزائی بائینا جزیس جلدون تزن بقضائی ملس میں میمودی واللہی سبادت والنبارتان شیخ عبوری قبول یا تباستان رحمتا ہے اے ملسور لئیوش منان عبادتان بدلی سلنع وروب اے ملہا ہے امین خدا رب مولا امام حسین علیہ السلام کی اماظر کرنے میں ہم سب سے اگر کوئی غلطی ہے کوئی قائد ہے کہ ہم سب کی خطاموں کو معاف کرنے کہ میں عقا حسین علیہ السلام کی خطاقانے میں صالح عیندہ پھر آ کر ہم سب کو اپنے قدمان کی حضرت کرنے کی توفیم حضرت کرنے امید امسوس امام زمان کے سبود نہیں حضرت فرمہ ہم سب کو اپنے ناصر والے داری شمال فرمہ امید